السلام علیکم میرا نام شویف ہے عمیت آپ سب کے رئیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا بلر ویڈیو ایڈر کے بارے میں یہ ایک نیو ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ بلر ویڈیو ایڈر کو کمپلیٹ ڈیٹیلز سیکھیں گے اس کے آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے تو یہ سمجھنے کے لئے سیکھنے کے لئے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر رہا ہوں نہیں تو آپ پلے سٹور میں ڈائریک بھی جا کے انسٹال کر سکتے ہو ایپ انسٹال کرنے کے بعد یہ پیچھ آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں سٹارٹ کریٹنگ کے اوپر آپ کلک کرو گے سب سے پہلے اور پہلے پروجیک کو کوئی نیم دیں صحیح کوئی بھی نیم دیں جو آپ اپنے پروجیک کے لئے رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے سمپل نیو ویڈیو رکھا صحیح ہے اور اس کے بعد پھر فریم میں اپنے کس پلیٹ فارم کے لئے ویڈیو بنانا ہے وہ پھر آپ یہاں سے سلیک کریں گے صحیح ہے ٹک ٹوک یوٹیوب جو بھی آپ سلیک کر رہے ہیں جس پلیٹ فارم کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں وہ پلیٹ فارم آپ سلیک کریں آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ کسٹمائز میں جو ویڈیو آپ کی ریکوڈ ہوگی پہلے سے اسی سائز میں بن جائے گا تو میں یوٹیوب سائز سیلک کر رہا ہوں پھر ریزولوشن کون سی ہو صحیحے سیون ایٹی پی یا ٹین ایٹی پی وہ آپ سیلک کر رہا ہوں پھر یہاں سے تھرٹی ایفی رہنے دے اور یہاں سے نیو پروجیکٹ کے اوپر آپ کلک کریں پھر یہ اپ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے مٹیریل لے کے آنا ہے مطلب جو ویڈیوز ملا کے یا جو فوٹوز ملا کے آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ مٹیریل آپ یہاں پہ لے کے ہیں اس کے لئے سیمپل مٹیریل کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اپنے گیلری پر سے ویڈیو سائب سیلک کریں گے صحیحے جیسے میں نے یہاں سے یہ ایک ویڈیو سیلک کیا اب مزید ویڈیو سیلک کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں نیچے جو ویڈیو اینڈ فوٹو اپشن اس کے اوپر آپ کلک کریں گے پھر یہاں سے اب وہ ویڈیو بھی سیلک کریں صحیحے جیسے اب یہ ویڈیو اوپر آگئی ہے اگر آپ نے نیچے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے تو اس طرح کھیچ کہ اس کے ساتھ لا کے ایڈ کر سکتے ہو صحیحے اگر آپ نے اسی لائن پہ ویڈیو کلپ لے کے آنا ہے تو یہ جو بلیک لائن ہے اس کو اینڈ پہ رکھنا ہے پھر آپ یہاں پہ کلک کر کے ویڈیو لے کے آگئے تو وہ اسی لائن پہ آئے گی نہیں اس کو آپ یہاں پہ رکھتے ہو تو پھر اس کے اوپر آئے گی صحیحے آور لے بن جائے گا تو اس طرح آپ سب سے پہلے یہاں پہ ویڈیو کلپس لے کے آگئے ٹھیک ہے تو جس سے یہ دو ویڈیو کلپس میں یہاں پہ لے کے آئے ہوں میں ان دونوں کو ایک دوسروں کے قریب لے کے آتا ہوں صحیحے ایک دوسروں کے ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں اس طرح کی ایچ کے اچھا یار ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے جو ٹول سے ان کے بارے میں بتاؤں گا اسے بگنر پہلی مرتبہ اسے آپ کو یوز کرتے ہوئے آپ ان سارے ٹول کو کیسے یوز کر سکتے ہو ان کے بارے میں بتاؤں گا زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر زیادہ تفصیل میں جاؤں تو یہ گھنٹے کی ویڈیو بنے گی اس لئے اس ویڈیو میں اسے بگنر جو چیزے جو ٹول سیکھنا کافی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صحیح ہے تو سب سے پہلے تو دیکھیں جب آپ ویڈیو کے اوپر کلک کرتے ہو جیسے کہ ویڈیو کے اوپر میں کلک کروں تو پھر یہاں پہ بہت سارے نیو ٹولز نظر آگئے صحیح ہے اگر ہم بے تو یہاں پہ دوسرے ٹولز ہیں صحیح ہے لیکن اگر ہم ویڈیو کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ اس کلپ کلک سے ایڈیٹ کرنے کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں اب ان ٹولز میں سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ جو آپشن سے ان میں اگر زیادہ لیئرز ہوتے ویڈیو میں اگر اس طرح لیئرز بنے ہوئے ہوتے جیسے میں کوئی اور لے کے آتا ہوں بیگ چلا جاتا ہوں یہاں پہ میں ویڈیو فوٹو پہ کلک کرتا ہوں اور ایک اور میں لے کے آئے ہوں صحیح ہے ایک اور یہاں پہ کلپ لے کے آئے ہوں جو کہ میں اور لیمیٹ کروں گا مطلب اس کے اوپر ایک اور لائن بناؤں گا اب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو ہے نا یہ آپشنز یہ اس کا کام یہ ہے کہ آپ اوپر بیچیں یا نیچے بیچیں یہ دوروں ٹولز کا یہ کام ہے پھر سپلٹ کرنا یہ سمپل سا ٹول ہے اس سے آگے ویڈیو ہٹانا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ کٹ جائے گا صحیح ہے میں انڈو کر دیتا ہوں یہاں سے یا درمیان سے سپلٹ کر کے دو پیسز بنانے کسی بھی کلپ کے یہ تو سمپل سے ٹول سے آپ کو پہلے سے بتاؤں گے ان کے بارے میں یہ ان کا یہ کام ہے ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کئی سے سپلٹ کر کے الگ کرنا چاہے تو ایک تو آپ یہاں سے سپلٹ کر کے ان کے پیس بنا سکتے ہو ان کو آپ الگ سیڈی بھی کر سکتے ہو ہٹا بھی سکتے ہو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ مل جاتے ہیں یہ ایف ایکس ایف ایکس ایک قسم کے ایف ایکٹس ہیں یہاں پہ بہت سارے ایف ایکٹس ہیں صحیح ہے نیچے جو پلس بٹن اس کے پر آپ کلک کرتے ہو تو وہ سارے ایف ایکٹس یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر ان میں دیکھیں گلو ایف ایکٹ ہے گلو کرنا چاہے کچھ موف کرنا چاہے جیسے کہ یہ اوپر نیچے گلو ہو رہا ہے موف ہو رہا ہے اس کے لیٹ تو اس طرح اس طرح کے ایف ایکٹس آپ لگا سکتے ہو صحیح ہے پھر ان ایف ایکٹس میں فریکنسی کتنی ہو ایمپلیچوٹ کتنا ہو انگل کتنا ہو فیس کتنا ہو جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الائٹ موشن اور کیپ کٹ دونوں کی طرح ایک ہے پھر اس میں آپ کو دونوں کے جیسے ٹولز مل جاتے ہیں تو اب یہ جو اپشن ہے نا اس میں آپ موشنز ٹرانزیشن سیٹ کر سکتے ہو صحیح ہے تو اس کا یہ کام ہے ایف ایکس میں اس طرح کے بہت سارے ایف ایکس مل جاتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ یہاں سے اس کی کیٹیگری سیلیکٹ کر کے پھر ان کو آپ اپنی ویڈیو کے اوپر اپلائی کر سکو گے صحیح ہے پھر ریپلیس کرنا چاہے کسی کلپ کو دوسرے کے ساتھ وہ آپ کر سکتے ہو ٹائم ری میپنگ کر سکتے ہو ٹائم ری میپنگ آپ یہاں پہ کی فریم ایٹ کرو گے آگے لے جا کے دوبارہ کی فریم ایٹ کرو گے آپ ان دونوں کے درمیان میں یہ جو آپشن ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو تو ان کے درمیان میں آپ کوئی بھی یہاں سے بیسل ایٹ کر سکتے ہو پھر ویڈیو جب آگے چلے گی تو اس بیسل میں جس طرح کی ایڈیٹنگ ہے وہ آپ کی ویڈیو کے اوپر اپلائے ہو جاتی ہے صحیح اس کا یہ کام ہے یہ ٹائم ری میپنگ کا پھر سپریٹ کر سکتے ہو کیا سپریٹ کر سکتے ہو آڈیو سے یہ ویڈیو پر سے آڈیو لگ کرنا ہے تو آڈیو یہاں پہ سپریٹ کر سکتے ہو پھر اس آڈیو کو بھی الگ سے ایڈیٹ کر سکتے ہو وہی سارے ٹولز ہیں پھر فیڈنگ یا وولیوم کم کرنا بڑھانا یہ اوپشنز یہاں پہ بھی مل جاتا ہے اس کے بعد بھئی نیکسٹ اوپشن ٹیکس کا ہے ٹیکس میں سیمپل ہے کہ ٹیکس کی اوپر آپ کلک کرو یہ کوئی بھی ٹیکس ایڈ کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے جیسے میں اپنے انسٹاگرام ایک آڈ کا یہاں پہ یوزر نیم ایڈ کر دیتا ہوں اگر آپ مجھے فولو کرنا چاہیں تو اس انسٹاگرام ایک آڈ کے طرح آپ مجھے فولو کریں صحیح یہ اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا یہ جو میں نے اپنا انسٹاگرام ایک آڈ ایڈ کیا ہوا ہے اس طرح آپ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہو پھر اس ٹیکس کو بھی آپ فردر ایڈ کر سکتے ہو ٹیکس ایڈ کرنے کے لئے پھر نیچے دیکھیں بہت سارے کلرز ہیں بہت سارے فونڈ سے آپ فونڈز ایمپورٹ بھی کر سکتے ہو اس پیج میں یہاں ایمپورٹ جو آپشن ہے اس پر کلک کر کے آپ ایمپورٹ بھی کر سکتے ہو نہیں تو یہاں سے آپ کلرز وغیرہ اس میں ایڈ کر سکتے ہو صحیح اپنے ٹیکس میں جیسے ابھی یہاں پہ اس ویڈیو کے اوپر کونسا فونڈ ایڈ ہوا ہے یہ جو فونڈ میں نے سلکھ کیا ہوا یہاں پہ کریشہ کریشہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ فونڈ ایڈ ہوا ہے صحیح ہے اب اس کو اگر میں شروع میں لے کے جانا چاہوں تو اس طرح اس ٹیکس کو میں شروع میں بھی لے کے آسکتا ہوں ٹیک ہے نا اس طرح آپ یہاں پہ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہو اچھا بھئی ٹیکس کے بعد یہ اوپشن شیپس کا ہے بہت ہی بہترین اوپشن ہے بہت سارے شیپس یہاں پہ مل جاتے ہیں یہ شیپس اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے یہ شیپس یوز کر سکتے ہو پھر ان شیپس کو بھی ظاہر ہے فردر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو ان کی ایک لیئر بنے گی پہلی بات تو پھر ان میں بھی آپ بلینڈنگ موڈ یوز کرنا چاہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بلینڈنگ موڈ ہے صحیح ہے اس طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ ویڈیو پہ پاکے کچھ ہٹ جائے اور جو شیپ آپ نے سے لے کیا اسی شیپ میں ویڈیو سے کچھ الگ ہو جائے تو یہ دیکھیں ویڈیو سے یہ الگ ہو گیا صحیح ہے یہ آپ کر سکتے ہو بلینڈنگ کا یہ کام ہے تو یہ شیپس آپشن ہے صحیح ہے نل کو یوز کر کے آپ گروپنگ میں ایڈیٹنگ کر سکتے اور ان میں آپ ٹرانزیشن سیٹ کر سکتے ہو اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل سے سیکھیں گے اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل سے سیکھیں گے صحیح ہے کریٹ پہ کلک کرتے ہیں تو نل میں ہم گروپ بنا سکتے ہیں تو یہ نیچے یہ آپشن سے اچھا ویڈیو کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو کچھ اور ٹولز یہاں پہ ہیں وہ ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا ان میں ایک تو ہے وولیوم وولیوم سمپل ہے یہ وولیوم بڑھانا کم کرنا یہ اپشن یہاں پہ مل جاتا ہے پھر وولیوم کے بعد انٹر پولیٹ اس سے پھر آپ فریمز ایڈ کر سکتے ہو صحیح ہے ویڈیو میں اگر آپ نے کوئی فریم ایڈ کرنا ہو تو وہ فریم آپ یہاں سے ویڈیو میں فریمز وغیرہ آپ ایڈ کر سکتے ہو پھر بلینڈنگ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور اس کے بعد انٹر میں یہ کریئٹ ٹول ہے کریئٹ میں آپ ان سب کو ملا کے کوئی یہاں پہ ایک قسم کا گروپ ایڈیڈنگ کر سکتے ہو صحیح ہے اس کا یہ کام ہے اس گروپنگ کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں انڈو صحیح ہے اس کو بھی میں یہاں سے اٹھا دیتا ہوں کیمرہ ون کو اور ٹوب میں ابھی دیکھیں یہ سارے ٹولز تو یہاں پہ ہمیں مل گئے اس کے بعد کیمرہ کو فل کر کے دیکھنا اس کے بعد ٹوب میں یہ ایک اپشن مل جاتا ہے اس پہ کلک کرتے ہو تو ویڈیو سیف ہو جاتی ہے صحیح ہے جو جس طرح کی ایڈیٹنگ آپ نے کی وہ ایک پروجیکٹ بن کے سیف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھئی یہ ٹین ایٹی پی جو ہے اس میں آپ دوبارہ سائز چینج کر سکتے ہو سیون ٹوئنٹی پی پہ لے کے جا سکتے ہو نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹین ایٹی پی سب سے بہتر ہے تو یہ سارے ٹولز مل جاتے ہیں بلر ویڈیو ایٹر میں جب آپ کی ایڈیٹنگ کپلیٹ ہو جائے سیف کرنے کے لئے ٹاپ کارنر میں دیکھیں یہ ایرو ڈون بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کی گیلی میں یہاں سے سیف ہو جاتی ہے ایکسپورڈ ہو جاتی ہے اس طرح آپ بلر ویڈیو ایٹر یوز کر سکتے ہو مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اس ایپ کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھیں آگے جا کے میں اس کے بارے میں کمپلیٹ کورس بھی آپ کے لئے لے کے آنگا جس طرح کی بھی سوال آپ کا ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہو اس کے مطابق میں آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تھینکس وار واشنگ